بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرصہ بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ پر دے دوں گا آپ کو آج کی اپڈیٹ اپنی ہے بھائی کہ سعودی عرصہ میں ابھی کافیات تک وارداتیں ہو رکھی ہیں تو ایک ویڈیو ہے جی ایک سعودی کی گاڑی چوری ہوئی ہے تو آنکھوں میں دھول ڈالی گیا ہے ایسے ہی ہے بلکل تو آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا ہوں ساتھ میں آپ ویڈیو بھی دیکھتے جائیں اور میں بتاتا چاہوں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سی سی ٹی وی کیمرے سے لگی ویڈیو ہے جی اور اس کے مطلق میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں ابھی آپ دیکھیں گے یہ گاڑی ہائی لکس نیو مادل ہے بالکل یہی کوئی ایک دو سال پرانا ہوگا تو ہائی لکس یہ کافی مہنگی گاڑی ہے سعودی عرصہ میں ایک لاکھ ریال سے اوپر کی ہے فور بائی فور ہے یہ گاڑی دیکھیں گے آپ اس نے بھائی وہ سعودی عرصہ اس نے لے کر رہا ہے رڈ کے کنارے پر اس نے کھڑی کی ہے حالانکہ وہ ادھر کوئی طرح رش بھی نہیں تھا گاڑیوں کا کہ کوئی گاڑی کو رش ہے تو ایک نے گاڑی نکالی اندر سے اس کو پتہ نہیں چلے ایسے بھی کوئی بات کی اس نے اکیلے اکیلے نے گاڑی کھڑی کی ہے تو نیچے اتلا ہے بچوں کے کھلونوں کی دکان ہے دیکھیں کھلونوں کی دکان سے وہ کھلونے وغیرہ کچھ دیکھنے لگ گیا ہے ایک ہائی لکس اور آتا ہے سیم اسی ہی مادل کا سیم وہی ڈیزائن ہے یہ اوپر جو سٹکر وغیرہ لگا ہو ہے نا وہ بھی وہی سٹکر ہے جو اس ہائی لکس کے اوپر لگا ہو ہے آپ اگر گوھر سے دیکھ رہے ہوں گے تو دیکھیں جی وہ ایک ان میں اس میں اس ہائی لکس میں ایک میں سے ایک بندہ اترتا ہے جی اور پہلے گاڑی کو دیکھتا ہے پھر گاڑی میں بیٹھتا ہے دیکھیں اس کے بعد پھر ایک دوسرا بندہ اترے گا نیچے اور وہ بندہ جس کی گاڑی ہے وہ کھلونے لینے میں مست ہے جی اس کو کوئی پتہ نہیں میں نے پیچھے گاڑی کے ہڑی کی ظاہری سی بات ہے ادھر اتنی اتنی جلدی گاڑی چوری یا کسی اور چوری کی وارتات نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنے کھلونے گاروں میں مگن تھا تو دوسرا بندہ اترے جی آپ دیکھیں جی پیچھے والی سیٹ سے وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے اور پہلے باری جو گاڑی لے آئی تھے وہ تو چلی جاتی ہے اس کے پیچھے ہی وہ بندہ یہ گاڑی بھی لے کر چلا جاتا ہے اور گاڑی لے جاتے تھے سمجھ یہ دیکھیں اس کی کاراگاری دیکھیں کہ اس نے گاڑی بلکل آرام سے چلائی ہے پاس کھڑا ہوا ہے وہ بندہ سعودی جس کی گاڑی ہے اس کے پتہ چک نہیں چلایا کہ یہ میری گاڑی ادھر سے چلی گی ہے کیونکہ یہ نیو مادل ہوتے ہیں بھائی ان کی زیادہ آواز آواز تو ہوتی نہیں ہے جب چلیں گے یا روکیں گے تو آواز آئے گی تو یہ بلکل ان کا ساؤنڈ نہیں ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس سے گاڑی لے گیا اسے پتہ نہیں ہے اور اس کی بھائی اس کی شاید قسمت میں یہی تھا آپ دیکھیں گے ابھی دوسری طرف آپ روڑ کے دیکھیں میں آپ کو کچھ چیز دکھاتا ہوں دوسری طرف روڑ کا دبل روڑا جی تو دوسری طرف روڑ سے ابھی ایک گاڑی گزرے گی جی دوریات کی آپ نے دیکھا جی دوریات کی گاڑی گزری ہے وہ یہ بندے کو بس پتہ نہیں چلا اس ٹائم اگر یہ اس سے پہلے پتہ چل جاتا تو یہ اس دوریات والے کو ہاتھ کرتا تو وہ شاید ایف جے اس کے پاس گاڑی تھی بڑی تو وہ وائرس کرتا اسی ٹائم اور گاڑی اس کے پیچھے بگاتا ان کی طرف کدھر گئے ہیں وہ تو ہو سکتا تھا وہ بندے بھائی پکڑے جاتے ہیں ابھی بھی اس کے مطلق کنفرم لی پتہ تو نہیں مجھے چل جس تکا ہے کہ وہ پکڑے گئے ہیں یا نہیں پکڑے گئے ہیں لیکن یہی پتہ چلا ہے ابھی تک کہ آپ کو میں نے ویڈیو دکھا دیا اس بھائی سعودی کی گاڑی چوری ہوگی ہے سعودی عرب سے تو سعودی عرب میں بھائی چوری کی واردتیں ہوتی ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ سعودی عرب میں نہیں ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ ان کی بھائی پولیس یعنی دوریات شٹا ملور وغیرہ مبحث وغیرہ کافی تیز ہے وہ ایسی چیزوں کو زیادہ تر ڈھونڈ ہی لیتے ہیں اور ایسے بندوں کو بھی پھر کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں کسی شفارش پر چھوڑتے بھی نہیں ہیں پھر یہ جیل کی ہوا ہی کھاتے ہیں کئی سالوں تک تو بھائی سعودی عرب سے آپ کو اگر کوئی اور نیو جانی ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو اس کے متعلق بھی تفصیل سے اگاہ کر سکوں اپنی صحت کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ